کیا آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے معاملے میں آدھے سے زیادہ مریض خود سے اسپطال نہیں پہنچتے ایمز کی سٹڈی میں یہ بڑا کھلا سا ہوا ہے ہارٹ اٹیک پر اور کیا کہتی ہے یہ سٹڈی آئیے جانتے ہیں بھارت میں ہر سال ہارٹ اٹیک سے ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے حال کے دنوں میں ایسے کئی معاملے سامنے آئے جب لوگوں کو ڈانس یا ایکسائز کرتے وقت ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی اب سوال یہ کہ کیا یہ زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں اس پر دلی ایمز نے ایک سٹڈی کی ہے اور اس سٹڈی میں کئی چونکانے والے خلاصے ہوئے ہیں بھارت میں ہارٹ اٹیک اور برین سٹوک سے ہونے والی موتوں کے پیچھے جاگروتہ کی کمی ہونے کا کارن سامنے آیا ہے اور یہ لینسٹ کی سٹڈی اور ایمز کی سٹڈی جو ہے یہ بتاتی ہے تو اس سٹڈی میں کیا پایا گیا ہے کیونکہ ابھی دیکھا گیا ہے حالی میں ایسی بہت ساری موتیں ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچ نہیں پائے ہیں اور ہارٹ اٹیک اور کارڈیک ارسٹ کے جو معاملے ہیں وہ لگتار سامنے آئے تو اس پر زیادہ باشیت کرنے کے لئے میرے ساتھ کارڈیولوجس ڈاکٹر امبوچرو ہے سب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گے جو سٹڈی ہوئی ہے اور یہ صاف درشاری ہے کہ کہیں نہ کہیں جاگروتہ کی کمی ہے تو یہ سٹڈی کیا بتاتی ہے اس چیز کو ریٹریٹ کرتی ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کئی دیکھے ہو کئی فلم سٹار پر فارم کرتے کرتے ان کا دھیانت ہو گیا سارے ینگ لوگ ہیں تو یہ ہمیں جاننے کی شکتہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو میڈیکل ٹرم میں گولڈے نار کہتے ہیں زیادہ تر جو درگھٹنائیں ہارٹ اٹیک کے وجہ سے ہوتی ہیں یا جو میتیو ہوتی ہیں وہ سٹڈی میں بھی ہم نے دیکھا ویدن ٹو آورز ہو جاتی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریض بھی اپنی جن کو یہ دکت ہو اس کو ریکنائز کرے کئی بار وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گیس کی دکت ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے پھر وہ اٹینشن نہیں لیتے اور کئی بار ینگ سے مریض جیسے اب ہسپتال گئے بھی تو کئی بار ڈاکٹر بھی نہیں شک کر پاتے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے وجہ سے ہو رہا ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو اتنا کم عمر کا لڑکا ہے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا گیس ٹریک ہو رہے ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ ہارٹ اٹیک کے سمٹرمز کیسے ہوتے ہیں اس کی جاگ رکتا ہے لوگوں میں اور پرائیمری جو فیزیشن ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ تر ہم نے دیکھا لوگ جاتے ہیں وہ بڑے ہسپتال میں نہیں جاتے بھر آسپڑو اس کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ان میں جاگ رکتا ہونی چاہیے کہ ہارٹ اٹیک کے سمٹرم کیا ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک جلدی سے جلدی اس میں اور سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ای سی جی کرے اور وہ ہارٹ اٹیک کو ہم پکڑ پائیں اور اس کو پھر صحیح ہسپتال میں ریفر کر پائیں تاکہ اس کا جلد سے جلد اٹیک ہو اور یہ بلکل کئی حد کا بہت حد تک اس کا اچھے سے علاج ہو سکتا ہے اور جان بچائے جا سکتے ہیں اگر ہم صحیح سمیے پہ تو جیسا کہ سینئر کارڈیولاجسٹ امبوج رائے بتا رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے زیادہ تر ماملوں میں گولڈن آر یعنی دو گھنٹے کے اندر مریض کی موت ہو جاتی ہے اگر سمیے پر مریض کو اسپتال پہنچا دیا جائے تو جان بچائے جا سکتی ہے ڈاکٹر امبوج رائے جاگرکتہ کی کمی کو بھی ہارٹ اٹیک سے موت کی بڑی وجہ بتا رہے ہیں ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار ڈاکٹر بھی ہارٹ اٹیک کے لکشن نہیں سمجھ پاتے ایسے میں یہ مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز میں بھی جاگرکتہ کی ضرورت بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسی جی کر مریض کو صحیح سمیے پر اسپتال پہنچا دیا جائے تو ہارٹ اٹیک سے موت روکی جا سکتی ہے لیکن دیش میں ہارٹ اٹیک کو لے کر جاگرکتہ کی کافی کمی ہے ایمز کی سٹڈی یہ بھی بتاتی ہے ایمز کی سٹڈی یہ بھی بتاتی ہے کہ دس پرسنٹ مریض ہی سمجھ پر اسپتال پہنچ پاتے ہیں چار پرسنٹ ماملوں میں ہی ایمبولنس کا استعمال ہوتا ہے ہارٹ اٹیک سے آدھے سے زیادہ موتوں کا کارن بنتا ہے جانکاری کا ابھاؤ زیادہ تر لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے سنکیت لکشن کا پتہ نہیں گولڈن آور کے دوران دھیان دینا ضروری پہلے ایک گھنٹے میں دس پرسنٹ لوگ ہی اسپتال پہنچے تیس سے چالیس فیصد لوگوں نے اپنے طرف سے دیری نہیں کی پچپن پرتشت لوگوں نے اپنے طرف سے دیری کی دس میں سے صرف ایک آتمی جو گولڈن آر پیڈر میں سہی اسپتال پہ پہنچ پایا ادھیکانش لوگ جو کی آدھا سے زیادہ لوگ ان کو سمجھی نہیں پائے کہ ان کو ہارٹ اٹیک یا برین اٹیک ہو رہا تھا تو اس کے ویاسے نہیں گیا پائے کئی لوگ لوکل فیزیشن کے پاس گئے اس کے ویاسے کافی ڈیلے ہو گیا ہسپتال پہنچنے میں اور صرف قریب بیس پرتشت لوگ صحیح ہسپتال پہ پہنچ پائے تاکہ ان کو جہاں پہ ہارٹ اٹیک یا برین اٹیک ہوتا ہے تو آوشکتہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ضروری ہے کہ ہم پتہ کریں کہ یہ ایمرجنسی ریسپونسز جو ہیں صرف چال پرسنٹ لوگ ایمبولنس کا استعمال کر پائیں تو یہ جو ہمارے آج کل ہیلتھ پہ ایمپورٹنس بڑی ہے انشورنس سکیمز سٹیٹ اور سینٹر گورنمنٹ کے آئیں ہیں لیکن ایک ضروری ہے کہ ہم ایمرجنسی ریسپونس سسٹمز کو بھی زیادہ سٹرنٹن کریں یہ سٹڈی حیران کرنے والی ہے ہارٹ اٹیک کے صرف دس پرسنٹ مریض ہی سمائے پر اسپتال پہنچ پائے پچپن پرسنٹ لوگوں نے تو اپنی طرف سے دیری کی ڈاکٹر امبوج رائے بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی ریسپونس سسٹم کو مضبوط کر ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موتوں کو رکا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک کی پہچان کریں چاگ رکتہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور لوگوں کو اپنے لکشن جو ہیں وہ سمجھنے ہوں گے کہ ان کو کیا دکت ہو رہے ہیں اور صحیح وقت پر جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے ہوں گے یا ڈاکٹر کو کانسلٹ کرنا ہوگا تو جان بچ سکتی ہے کیامرمن مونمن کے ساتھ فرا خان نیوز ایٹین دیلی اور آئیے اب رائکڑ کی تصویر آپ کو دکھائیں گے جہاں پر رام میں ہو چکا ہے رائکڑ مہت صف چل رہا ہے اس کی لائف تصویریں اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں مہت صف چل رہا ہے مہت صف چل رہا ہے جو ہوجیہ اللہ زماندہ موسیقی 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 اور اسے کے ساتھ ہی فلال کے لیتنا ہے